اسلام علیکم میں یونیو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوشیتیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی تمام فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی سب کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی گروٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں کل بجو کو چھوڑ کر اس ٹیشن پر تو میں آگے نکل گیا تھا گاڑی لینے کے لئے تو رات کو کافی لیٹ پہنچا اس وقت میں اپنی ویڈیو شوڑ نہیں کر سکا کیونکہ میرے موبیل کی بیٹری لو تو میرے موبیل بلکل بند تھا اور میں جہاں سے گاڑی لینے گیا وہاں پر بھی شوڑ نہیں کیا واپس ہے کچھ بھی شوڑ نہیں کیا رات کو سو گیا کیونکہ لائٹ بھی نہیں تھی گھر پر تو کافی دیر بار لائٹ آئی ہے تو صبح صبح جوہاں میں نے موبیل چارج کیا تو ابھی بلوگ جوہاں اپنا سٹارٹ کر رہا ہوں السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک اور تبیہ صحت کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے رات کو جائز ویڈیو شوڑ نہیں کر سکا آپ کو نہیں دکھایا اور اب یہ بھی دکھا رہا ہوں اور گھر گھر کی کیا سورتحال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیمک وغیرہ تو نہیں لگا فرنیچر کو جو ابھی میں نہا تو ہوں ہاں کے کپڑے چینج کرتا ہوں سردیوں کا جو موسم ہوتا ہے وہ کافی پیارا اور اچھا ہوتا ہے علیکم کہا گیا تھا صبح سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں ہاں کپڑوں کی حالت دیکھو یہ کیا کر دیا کیا کر دیا آپ نے ہاں کیا کر دیا سارے کپڑے آپ نے خراب کر دیا اپنے شوز تو صحیح کرو دیکھو الٹے شوز پہنے ہوئے ہیں شوز اپنے سیدھے کرو اور آج جو ہے وہ کافی سارے کام ہے کیونکہ گاڑی کا فیس ہے وہ رفیل کرنا ہے کو کچھ جو آتا ہے اس کو بھی بھلایا ہے ابھی جا رہے ہیں ہم احمد پور شرکیا تھوڑی دیر میں ابھی میں کپڑی چینج کروں گا اس کے بعد تیاری کر کے میں نے اور شہداد بھئی ہیں شہد وہ جائے یا زہد بھئی کوئی بھی میرے ساتھ جائے گا احمد پور جائیں گے وہاں سے چکن لانی ہے اور چاول لانے ہیں اور بھی تھوڑا مہت جو سامان ہے وہ بھی لے کے آنا ہے کیونکہ آج دیکھ بنوانی ہے اور آج شادی کی ڈیڑھ بھی وہ پکی کر دی ہیں تو یہ چیزیں ہیں ہم سارے کام ہیں جو کرنے ہیں اسلام لیکم امر بھی اسلام کیسے آپ خیریت خیریت ٹھیک ہو کیسا رہا سفر آپ کا بہت اچھا رہا کال تو میرا موبیل کی بیٹری دون تھی بانتا میں آپ کو کانٹیک کر رہا تھا ہم لوگ سرپرائز ایک ساتھ دینے ہو رہے تھے یہی ایک بلندر ہو گیا یہاں پر سارے بچے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے اور جو فاغ ہوتی ہے وہ ہٹ چکی ہے اور یہاں پر بچوں کی پارٹی چل رہی ہے اور بچہ پارٹی یہاں پر کیا کر رہی ہے ایک پراثہ ایک چائے کا کپ اور تین چار بندے جو کھانے والے ہیں دو کھایا ہے کہاں پر دو تھے آپ کی دو فرینڈ ہیں دو تھے دو پراثہ دیکھ ختم ہو گیا اور مصطفہ کے کام دیکھیں بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا سب بچے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں مصطفہ گر گیا چلو اور یہ والی گیم ہم بھی کافی شوق سے کھیلتے تھے کل کا جب میرا بلوگ تھا ابھی تک میں نے ایڈٹنگ نہیں کی اور تھوٹے دیر بعد میں ایڈٹنگ کروں گا اپنے بلوگ کی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا بلوگ ایڈٹ کرنے کی مجھے کل سے ٹائم ہی نہیں ملا اپنا بلوگ ایڈٹ کرنے کا تو ابھی ہم اپنا بلوگ ایڈٹ کرنے کی کیونکہ گھر میں لائٹ ہی نہیں تھی اس وجہ سے کافی مشکلات پیدا تھیں چاچو بھی آگئے ہیں میرے چاچو کراچی سے آئے ہیں زہد بھئی ان کو لیکیا ہیں ابو یہاں پر سو رہے ہیں اور یہ رہا جنرنیٹر کو آن کیا سلام لے پہم چاہتے ہیں کل سے لائٹ نہیں تھی اس وجہ سے جنرنیٹر جو ہے گھر میں لے کر رکھا تھا صبح صبح یہ جنرنیٹر نکالا اور اس کو سٹارڈ کیا تو بجری آن کی گھر میں سارے جو موبیل تھے وہ سارے آف تھے اور سارے موبیل چارج کیے جی تو میں جھٹ پٹ سے ریڈی ہوتا ہوں اور ابھی ہم چلتے ہیں احمد پوشر کیا دیمک لگیا ہاں کون سی بڑی علماری کو اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ آپ آکے چکر لگایا کرنے لگنے کہاں پر دیمک لگا ہوا ہے ارے یار یہ تو پوپٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا دیمک لگ گیا سارے کپڑوں کو کپڑوں کو تو کچھ نہیں ہو ہمارے حال یہ دیکھیں سارا دیمک لگ چکا ہے اور یہ علماری جو ہے میرے خیال میں خراب نہ ہو جائے خراب ہو ہی تو نہیں ہے ہو جائے گی برحال اگر اس کی صفائی نہیں ہوئی تو اور میرے شوز وغیرہ سب یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی میرے کپڑے اور جوتے ادھر بھی ہوتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی اب اس کا ایک ہی حال ہے کہ اس کو پوری علماری کو آئل لگا کے رکھنا پڑے گا دیمک کی دوائی ہوتی ہے وہ لے کے آنے پڑے گی تو پوری علماری کو اندر سے باہر سے لگانا پڑے گا آپ کو کچھ چاہیے ہم احمد پور جا رہے ہیں چاہیے کچھ کچھ چیز ضرورت ہو مجھے بتا دیں نہیں تو پھر مجھے فون کر دینا ٹھیک ہے کچھ چیز بھی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا لازمی میسج کر دینا چیز تو میں نے نہا کر کپڑے چینج کر لے اور ابھی جا رہا ہوں احمد پوششرکیا شہزاد بھائی کے ساتھ اور میری وائف کوسر کو کچھ میڈ سن چاہیے تھیں تو ابھی میں گیا تھا میڈ سن کی تصویر پکیرا لے لیے ابھی وہ میڈ سن بھی لے کے آنی ہے میں اس وقت احمد پوششرکیا پہنچ چکے ہیں ابھی میں ایٹی ایم سے پیسے نکلوا لیتا ہوں اس وقت چاوک منیر چیز آ چکے ہیں اور یہاں سے لے رہے ہیں گجرے اور یہ رکھے ہوئے ہیں گجرے اور یہاں پر بھی کافی زیادہ راشت ہوتا ہے کیونکہ سردی بھی ہوتی ہے اور دھوپی نکلی ہوتی ہے تو موسم کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو لوگ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں آج شادی کی ڈیٹ بھی رکھنے اور گاڑی کا فیت بھی رویل کرنا ہے تو یہاں سے گجرے لے لیتے ہیں اور یہ کجرے مجھے اچھے لگرہے ہیں تو یہاں سے لے لیتے ہیں سے ہار بھی اچھے بنائے ہوئے ہیں اور کجرے بھی اچھے ہیں کہ کجرے لے لیے کیونکہ اس میں بلاور کی خوشبیاں وہ بہت زیادہ اچھی آ رہی تھی ہیں اور میڈی کے سٹور سے اپنی وائف کوسر کی دوائی لے لیتا ہوں میں نے میڈیسن لے لیے اور یہاں سے سارے سمان لے لیا ابھی چلتے ہیں واپس چوک کی طرف وہاں سے چکن اٹھانی ہے اور جو سامان چاول وغیرہ یہ مسالے دیکھ کے جو ہے وہ پیک ہو کے پڑے ہو گے مسالے وغیرہ پیک ہو کے رکھے ہوں گے تو وہ بھی اٹھا کے اٹھانے اور ہم احمد بو شرکیہ میں آئے ہیں اور جوس نہ پیئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں کا جو جوس ہوتا ہے وہ بہت ہی فریش اور لا جواب ہوتا ہے کیونکہ پنجاب میں جو ہے اکثر آپ کو ہر چیز جو ہے فریش ملے گی یہ تو ہمارا جوس ریڈی ہو کے آ چکا ہے اور ماشاء اللہ جوس دکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور جب پییں گے تو پھر پتہ چلے گا باقی لا جواب بنا ہوئے زبرست بنا ہوئے اور یہاں پر جو ہے مجھے کافی سارے اچھی کیک نظر آگئے تو یہاں سے ایک کیک لے لیتا ہوں بلکہ دو تین لینے پڑیں گے کیونکہ یہ چھوٹے جو سائز کے ہیں مام جو ہے گھر پر زیادہ ہے تو ہمیں تین کیک لینے پڑیں گے ایک چوکلیٹ والا یہ بھی چوکلیٹ والا ہے اور یہ سٹوبری یہ تو دیکھ کے سامان کے لیے چکن لے لیے سامنے سے دیکھ کا سامان لے لیے دی رہا چاول اور مسالہ شہر پہ سارا سامان آگیا ہے چلو جلدی سے چلیں یہ لو آپ کی میڈیس ہے یہی بہت ہے نا چیک کر لو اور ہمارا کوک جو ہے وہ آ چکا ہے دیکھیں دیکھ کس طریقے سے اس نے سر کے اندر ڈال دیو یہ یہ تو ان کو لینے والا کوئی نہیں تھا نا زیادہ دیکھیں ہوتی ہیں وہ خود لے کے رکھنے پہ جاتے ہیں چلو اسے دیکھ اترواتے ہیں جی تو دیکھ آ چکی ہے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے کوک جو ہے وہ واش کرے گا اور یہ ہے اس کا چمچ اتنا بڑا چمچ یہ کوک کا جو ہے نا یہ انتخابی نشانہ ہے ہاں اسپیشل چمچ ہے اس کا اگر الیکشن میں لڑے تو وہ اپنا یہی جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا اور صدیق بھئی جو ہے لکڑی لے کے آگے ہیں ابھی چولے کے اندر آگ جلائیں گے اس کے بعد دیکھ اوپا رکھیں گے اور وہاں پر جو مسالہ کٹ ہو رہے ہیں اببو بھی آ کے بیٹھے ہوئے کیونکہ سورج کی دھوپ جائے بہت اچھی لگ رہی ہے اس ٹائم اور اتنا سارے یوٹیوبر میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اور گاڑی کا فیس ریویل بھی ہو رہا ہے بس تھوڑ دیر میں کیک کٹ ہوگا یہاں پر سب لائن میں کھڑ رہے ہیں اور فروغ بھئی خیریت ہے مبارک خیریت ہے مبارک خیریت ہے مبارک خیریت ہے مبارک خیریت ہے دونوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں کیک کٹ ہوگا اور کیک مری بائی کوسر کے ہاتھ میں اور چھوری بھی چھوری سے بچو کوسر دو دو کوسر ساتھ ہیں ایک اور کوسر آگئی کیسی ہو کوسر ٹھیک ہے کیک کھاؤ گی گاڑی کیسے لگی آپ کو گاڑی کا تو بتا ہے چل شکریہ تو دونوں وائف میری دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہیں ماشاءاللہ کیا کری ہو بی بی یہ تو ہماری گاڑی کا فیس رویل ہو چکا ہے آپ نے کے کھانا ہے آپ کو ملے گا آپ ویٹ کرنا جانا نہیں تو میرے بیٹے کا ڈریم ہوا پورا مصطفا کو نیو کار مل چکی ہے کیسے لگی آپ کو بہت دادا پیاری لگ رہی ہے واپس کیا کہ بھوک آ گئی یہ بھوک تو ساتھ ہی ہوتی ہے نیو گاڑی کی نہیں جب ہم پرادا وہ وال کیا سرنٹو بیچی تھی وہ بھی اس کے اندر تھی وہ ساتھ ہی جاتی ہے گاڑی کی سیلیبریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے اور وہاں پر جو ہے ابھی تک بھی ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے تو ابھی کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے وہاں پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے کتنا ٹائم لگے گا صدیق باسی میں ایک گھنٹہ اور چلو مزید ایک گھنٹہ لگے گا اس کو پکنے میں اور یہاں پر جو بکار بھائی کی شادی کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اور اس کی شادی کی ڈیٹ کی مٹھائی اب بٹنے والی ہے اور ابھی مٹھائی کی انبوکسنگ ہو رہی ہے اور سب بیٹ کریں مٹھائی کا مرگاہ چلتہ نے مٹھائی بارنا شروع کر دیا اور سب لوگ دیکھیں گھار جو ہے بھرا ہوئے